بیٹھے ہو جو لگے ہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ دیکھو دیکھو تمہارے رسول کی حدیث ہے انہیں میں دمانت سے فرماتے ہیں ہر انسان دس چیزوں کا مجموعہ ہے آٹھ والے دین سے ملتی ہیں دو اللہ سے تھکے ہو تو شور دوں سرکار کیا فرماتے ہیں رگیں پچھے ہڈیاں اور دماغ یہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے رگیں پچھے ہڈیاں دماغ باپ کی طرف سے فرماتے ہیں گوشت خون بال کھال ماں کی طرف سے سمجھا رہی با اب یہ ذہن میں لکھنا ہوسین نے کسی کا خون ہے پتول کا دودھ بھی نہیں پیا اب امران کچھ لوگ پریشان ہو گئے ہیں چہرے پہ سوالیا لگ گیا ہے میں ممبر حسینی پہ بیٹھا ہوں مجھے الحمدللہ علی کی جوتی کے ساتھ کے ممبر کی عبرو رکھنے کا ہونہ راتا ہے غزنفر شیجیوں کا علامہ نہیں ہے اور جو بھی ممبر پہ پیٹھتا ہے وہ غزنفر کو پڑھتا ہے غزنفر شاہر نجف کا دیا پڑھتا ہے تو علمی دمانہ سے بات کرنے لگا ہوں نہیں پیا کیوں نہیں پیا ابھی تو بتایا گوشت خون بال کال ماں کی طرف سے اگر حسین بطول کا دودھ پیتا خون بنتا بطول کے دودھ سے اللہ کے علمے تھا یہ خون کربرا کی دمین پہ پہنا ہے اللہ کی غیرت نے کبارہ نہیں کیا کہ شیر بطول پہ کسی کی نظر جائے کو معلومی بہتا ہے گوشتنا گوشتنا ہاں یہ وجہ تھی اب تب اللہ پڑھ گیا دوستو جو کھرے ہوئے بات سمجھا گئی نا جو اچھا وہی کون پیجتا ہے ہاں ہاں جواب غلط بھی ہو تو ٹھک سے مارا کرو تمہارا تو شہی ہے اللہ بھی دینا وحی کا مالک وہ ہے اور محمد کی دبان میں وحی ہے پڑھ کتاب میں رسول آتے حسین کو ہاتھوں پہ لیتے اپنی زبان حسین کے محمدے حسین زبان چوستا دو سال پورے دو سال سبح بھی شام بھی سال کے دنوں تین تین سا ساٹھ اور دو دفعہ آتا ہے رسول تین سا ساٹھ اور تین سا ساٹھ سات سو بیس دفعہ وحی کا جہر جوسائے حسین نے اسی لئے تو جو وہ بولتا ہے وہ حسین بھر اللہ اکمہ چلے گا نہیں اچھا حلالی ہو موالی ہو خریدار ہو تمہارے پاس خریدنے کی قیمت ہے تو دو باتیں کرنا چاہتا ہوں علی نے رسول کی زبان چوسی ایک دفعہ